یہ دیکھیں جی گندم کاٹنے والی مشینیں جو ہیں وہ ادھر ادھر جا رہی ہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جی ان کو بھی کامیاب کرے اور ان کی روزی میں برکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب بہن بھائی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے پریشانیوں سے دور رکھے اور سب کے رزق میں عمر میں برکتیں تا فرمائے اور سب کو ماہ رمضان کی برکتیں برکتوں سے فیضیاب ہونے کی تفیق دافت آمین سبح آمین جی تو آج دیکھیں جی ڈاٹ ساب آپ کو کھیتوں میں لے کے آئے ہیں گندم کا حال دیکھنے آئے ہیں کہ گندم کہاں تک پہنچی ہے تو گندم ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت ہو گئی ہے جی یہ دیکھیں پیچھے ہم نے کچھ کھیت دیکھے ہیں جو کہ بلکل تیار ہیں کچھ گندم کٹ بھی گئی ہے یہاں پہ تھوڑی سی مجھے کمی لگ رہی ہے نا اس کو دو تین دن دھوپ لگے گی نا تو کچھ گرین ہے کچھ سٹے جنہ بھی گرین نظر آ رہے ہیں تو یہ جی نہر کے کنارے ساتھ ساتھ روڈ ہے یہ جو درحت نظر آ رہے ہیں یہ ہیڈچناوہ کا جو ہے وہ ادھر ادھر حیشی ہیں شاید افسران کی تو یہ ہیڈچناوہ اس کے پیچھے تو ساتھ ہی یہ روڈ جاتی ہے یہ روڈ ہے ڈھانکی کو جا رہی ہے جہاں سے یہ ٹرک گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ زمینیں ہیں جی تو یہ جو ہے روڈ سے کافی گہری زمین ہے دیکھیں دوٹ سب یہاں سے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ جی کسان بھائیوں کی جو پورے سال کی مہنت ہے وہ آج رنگل آئی ہے تو دیکھیں کنک بس جو گندہ میں وہ کٹائی کے قریب پہنچ گیا تو انشاءاللہ پھر سب جو کٹی بھی جائے گیا نا پیچھے کھیت میں گندہ کٹی ہوئی تھی کٹائی شروع ہو گیا ایک جو جگہ پر میں نے دیکھی ہے جو کمبائن ہارویسٹ مشین ہے بساک کی پہلی کو شاید ہاتھ لگاتے ہیں یہ کچھ انڈیا والوں نے پوز شیئر کی ہوئی ہیں ہاں اس طرح سے نا میں نے دیکھی ہیں ویڈیوز تو بساکی جب ہوتی ہے تو وہ گندم کے کٹائی شروع کرتے ہیں اور ساتھ بساکی میں آتے ہیں کچھ اس طرح کے میں نے دیکھی ہیں کچھ ویڈیوز تو ماشاءاللہ جی خوبصورت گندم ہو گئی ہے کسانوں کے اور یہ جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں جو کسان ہوتے ہیں جو کہ اپنا اسی پہ ان کا سارا گھر کا نظام چال رہا ہوتا ہے ان کا تو تو بہت سے کام پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں کہ فصل آئے گی تو اس کو بیچ کے تو اپنے گھر کے کام کروائیں گے تو جب آتی ہے تو ان کے بارے نیرے بھی ہو جاتے ہیں پھر ان کے مزاری بات ہیں گھر کے جو کام روکے ہوئے ہوتے ہیں کار لیتے ہیں بلکہ ابھی دیکھیں ہم نے تو کپڑے رکھے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ جو زمینداروں کی لڑکیاں آتی ہیں یا ہوتے ہیں ہمیں آ رہی ہیں زہریں میرے پاس بھی آتی ہیں اور سب کے پاس بھی آتی ہیں تو وہ کپڑے دیکھے تو کہتی ہیں جی کنا کائے گی تو پھر لما کے کپڑے تو ان کے بہت سے کام جی اس پر پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدلللہ کہ بہت اچھی گندم ہو گیا جی اللہ تعالیٰ کسانوں کے رسک میں برکتیں دے جی تو یہ میں آپ کو ایک دفعہ پیر سارا ایدر کا محنت کرتے ہیں بلکل بہت محنت کا کام ہے دن رات انہوں نے کی ہوتی ہے ابھی جب منجی لگتی ہے تو وہ کچھوڑا کچھوڑا چلا ہو ٹریکٹر لاؤ اور اتنی شدید گرمی ہوتی ہے خبز نکل رہا ہوتا ہے زمین میں سے اور ایسے خلیے بگڑ جاتے ہیں کسانوں کے ان دنوں میں تو یہ جو میرے حال ہے گندم کی فصلہ یہ پھر بھی شاید آسان ہوتی ہے کیونکہ گرمی نہیں ہوتی گرمی نہیں ہوتی تو چاول کی جو فصل ہے وہ تو گرمی میں ہوتی ہے اور سردی آنے تک وہ کٹ جاتی ہے تو وہ بڑا مشکل پروسس ہوتا ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں جی ہم تو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہے تو اب کسان جو کہ یہ کام کرتے ہیں وہ اگر کوئی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیا ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں تو ادھر کا جی ایک دفعہ پھر میں آپ کو ویڈیو دکھا رہی ہوتی ہوں دیکھیں آسمان کی تخوصورت فرندے اپنے اپنے گھروں فرندے یہاں پہ شاید میں نہیں دکھا سکوں گے وہ دور ہیں اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں جی جونڈو بنا کے اور یہ ماشاءاللہ جی تربوز کے کھیت ہیں اور بہت ہی پیارا ویڈیو ہے تو دیکھیں ہم لوگ کتنے محنت کر رہے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے کھیتوں میں آنا بچوں کو گھر چھوڑ کے کھیتوں میں آنا کھیتوں میں آ کے ویڈیو بنانا کھیتوں میں آ کے محنت مطلب سب سے سخت یہ ہے کہ ماہ رمضان روزہ رہ کے تو ایسی جو کا پیارا جی بہت مشکل ہے اور افتاری کا ٹائم بھی قریب ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کونٹنٹ چینج کرنا تو میں جا جا کے ویڈیوز بنا رہے ہیں ورنہ یقین کریں کہ میں بھی وہ ہوں کہ یہ میرا اپنا ایریہ ہے میرا مہکہ ہے ادھر مگر میں نے یہ ایریہ جو کہ میں آپ کو ویڈیوز میں دکھا رہی ہوں میں فرس ٹائم ان جگہ پر روک رہی ہوں روک کے کھڑی ہو کے تو ویڈیو بنانا ایک عورت کا باہر جا کے کتنا مشکل ہے اس طرح سے پبلک بلیسز پر بہت تف کام ہوتا ہے ساتھ روڈ بھی ہے دیکھے لوگ آ جا رہے ہیں اور گاؤں کے لوگ تو اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ روک کے دیکھتے ہیں اور باتیں بھی بناتے ہوں گے مگر یہ ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے تو ہم نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا تو ظاہری بات ہے کچھ پانے کے لیے کچھ سٹرکل تو کرنی پڑتی ہے نا تو اب اتنا ٹائم ہم لوگوں نے لگایا تو ہم اس چینل کو چھوڑ تو نہیں سکتے اور ہمارے بھی کچھ مقاصد تھے جن کی مطلب تکمیل کے لیے ہم لوگوں نے یہ چینل بنایا تھا اور اب اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں کانٹینٹ بدلنے پڑتے ہیں تو پلیز آپ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ما شاء اللہ تو جو ہمارے دوست نئے آ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہماری ویڈیو پوری دکھا کریں اور ہو سکے تو اپنے بھیان بھائیوں سے شیئر کر دیا کریں اور اگر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو میں کچھ اچھا نہیں لگ رہا کہ جو آپ شیئر نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں گائیڈ کریں ہمیں آپ لوگ کی مدد کی ضرورت ہے آپ بے شک وہ ہماری ویڈیو دیکھ کے مدد کریں ہمارے ویڈیو جو لنک کے در شیئر کر کے آپ ہماری مدد کریں یا کہ ہماری اگلتیاں نکال کے ہمیں سپورٹ کریں تو کسی بھی طرح کی آپ کی جو بلکل ٹھیک ہے پھر ابھی افتاری ہونے والی ہے تو ہمیں دیں اجازت یہ کہیں سے سائرن کی آرہی ہے تو ہم لوگوں نے خجوریں ساتھ لے لی تھی اور دھوپ کم ہوئی تھی تو ہم باہر نکلے ہیں تو دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حمین احسر ہو جی اللہ فیز